اسلام علیکم میں ہوں صحابہ سید اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پاکستانی چینل کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ کو حریت سے رکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ملیشیا کا موضوع شروع کر رکھا ہے اور یہ ہمارا اس وقت چوتھا ملک چل رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ملیشیا کے اندر ویزا حاصل کرنے کا کیا طریقے کار ہے سٹیکر ویزا کا اور پھر ای ویزا کا کیا طریقے کار ہے اور اس کے بعد جب بندہ ایک ملیشیا میں چلا جاتا ہے تو ادھر بزنس کس طرح کر سکتا ہے قانونی طور پر یا ادھر نوکری کیسے حاصل کر سکتا ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نئے ساتھی چینل پر آئے ہیں وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ملے اور جنہوں نے پہلے سبسکرائب کر لیا ہے ان کو دوبارہ سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ دوبارہ سبس سبسکرائب ہو جاتا ہے ہر ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے تھانکیو آچھا تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ملیشیا آج ہمارا موضوع ہے پہلے تو یہ بھی ایک تھوڑی سی ماذرت کے لاسٹ ویڈیو میں کچھ آواز کی پرابلم ہوئی تھی ویڈیو میں اس کے لیے ہم ماذرت خواہ ہیں اور آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو تو ملیشیا الحمدللہ بڑا زبردست ملک ہے اسلامی ملک ہے اور پوری دنیا اسلامی دنیا کا ایک فہر بھی ہے اور آئی ٹی میں ملیشیا بہت آگے ہے اور ملیشیا ملیشیا کی جو اکانمی ہے وہ بہت تیزی سے گروہ کر رہی ہے حاصل کاریشیا کے اندر اور اس کو محاتین محمد صاحب کا کرپشن فری ملک بھی کہا جاتا ہے انڈونیشیا سنگاپور تھائی لینڈ لاؤس کمبوڈیا وغیرہ کے سامنگم پر واقعہ بہت ہی خوبصورت اور کبھی نہ بھولنے والا ملک ہے تو پاکستان میں رہنے والے جو اس کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا نوٹ فرمالیں ان کی ریکوائرمنٹ اور ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ یہ ہے پہلے نمبر پر ایک ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ اپنے فیل کرنا ہے اس کے بعد جناب ایک کورننگ لیٹر ہے وہ اپنے اس کے ساتھ لگا دینا ہے اور چار فوٹو ویڈ بیگرونڈ جس کا سیمپل بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ اپنے لگانی ہے چھے مہینے کا ویلڈ پاسپٹ ہونا چاہیے سنہ اس کے کافی ہو اور اس کے علاوہ بینک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چھے مہینے کی ہو اور کوشش کریں کہ کم از کم دو لاکھ اس میں جو ہے نا منیمم بیلنس کلوزنگ بیلنس ضرور مجود ہو اس کے علاوہ کنفرم ریٹرن ٹکٹس ہوں یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو اپنے لنک ڈسکرپشن بھی دے رہے ہیں آپ ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں تو جب آپ یہ دیں گے تو تقریبا ہفتے داستین کا پراسس ہے تو اس کی تقریبا نائنٹی نائن ڈالر آج کل فیس رکھی ہوئی ہے اور یہ آگے پیچھے ہوئی رہتی ہے ہم آپ کو ملیشین ایمبیسی کی ویب سائٹ کے لنک ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں آپ ادھر سے فرش بھی اس کو بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی تھوڑے سے ہر ملک کے شیڈول آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اسی طرح جو ای ویزا کا پراسس ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے لیکن وہ آپ نے اپنی ویب سائٹ سے اپلائی کرنا ہے اس کا تمام طریقے کارورس کی جو رکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم نے اپنے لنک ڈسکرپشن میں ڈالرک کی ہے وہ آپ ادھر سے ضرور دیکھ لیجئے گا اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے فارم فیل کرنا ہے اپنی فوٹو ان کو سینڈ کرنی ہے پاسپورٹ کی کاپی سینڈ کرنی ہے ریٹرن ٹکٹ سینڈ کرنی ہے اور آپ کو ای ویزا مل جائے گا جب آپ ملیشیا کے اندر چلے جاتے ہیں تو ملیشیا میں تین مہینے کا ویزا ہوگا اور ملٹیپل انٹری بھی ہو چاہی ہے اور سنگل انٹری بھی ہو چاہی ہے ایک مہینے سے زیادہ آپ سٹے نہیں کر سکیں گے اور پیار سٹے ایک مہینے سے زیادہ کرنا ہے تو پھر آپ کو مقامی ایمیگریشن سے رابطہ کر کے سٹے کو بڑھانا ہوگا جو ایک سال تک بھی بڑھ سکتا ہے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ آپ ادھر جب جاب اپلائی کریں گے جا کر تو کسی بھی کمپنی سے جو بھی آپ خونر جانتے ہیں آپ کے پاسکل ہے جو ٹیکنیکل آجوکیشن ہے یا جو بھی خونر ہے اس کی بنائے پر آپ کو وہاں جاب مل جائے گی اور جب ڈائریکٹ یا آپ کنٹریکٹ حاصل کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا بجائے اس کے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کسی کنسلٹرینٹ سے کو ویزا لیتے ہیں جاب لیتے ہیں تو اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس میں دوکہ فراڈ یا فریب کنسر بھی شامل ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے مطابق ادھر جا کر جاب مل سکتی ہے اور ایک چیز کا حیاء رکھ رہا ہے کہ کبھی بھی جو آپ کو ادھر جاب ملے گی اس سے باہر جا کر دوسرا کام نہیں کرنا اس میں ملیشیا کے اندر زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے ویزا کسی اور کام کا لیا ہے اور آپ جاب کسی اور کام میں کر رہے ہیں اسی طرح بزنس ہے بزنس کنٹریکٹ ہے تو ادھر آپ چھوٹی موٹی گفٹ شاپ اوپن کر سکتے ہیں گراسٹری شاپ اوپن کر سکتے ہیں جرنل سٹور اوپن کر سکتے ہیں آپ ریسٹرنٹ ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چار پانچ ہزار ڈالر سے لے کے تو دس ہزار ڈالر تک کی انویسٹمنٹ سے ایک مناسب سا کام شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس پاکستانی بیس پچیس لاکھ تیس لاکھ تک بھی انویسٹمنٹ ہے تو اس میں اور اچھا کام شروع ہو جائے گا اور آپ کو ویزے بھی ملیں گے کسی کمپنی کے ریجسٹریشن پر چار ویزے ملتے ہیں اور کسی کمپنی کے ریجسٹریشن پر چھے ویزے ملتے ہیں تو وہ آپ اپنے دوسرے دوستوں بھائیوں کو بھی ادھر بلا سکتے ہیں آپ خود بھی جاب کر سکتے ہیں کسی اور کمپنی میں آپ بزنس کے ذریعے اپنا بزنس بھی سیٹل کر سکتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لئے بھی روزگار پیدا کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کبھی بھی کسی ملت کا قانون نہیں توڑنا اور ملیشیا تو ہمارا بہت پیارا برادر اسلامی ملت ہے ادھر کا آپ نے بالکل قانون نہیں توڑنا تو آپ کو اللہ حریصہ رکھے آپ ملیشیا جائیں آپ وزر بھی کریں آپ ادھر جا کر جاب کا بند بس گئے ہیں ادھر رہتے ہوئے کنسلٹنٹ کی بجائے اگر آپ کا کوئی بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ دار ملیشیا میں پہلے سے موجودہ وہ آپ کو کسی کمپنی کا ویزا بھیج رہا ہے تو اس میں کوئی اقباحت نہیں وہ آپ لے لیں کیونکہ وہ آپ کا اپنا بند ہے تو اگر آپ نے کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے جانا ہے تو اس میں اکثر دیکھا ہے کہ ادھر جا کے وہ بات نہیں نکلتی جو ادھر بتاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی صحابہ سعید کو صحابہ پاکستانی چینل سے آجازہ دیئے اپنا حیارہ کیے گا اس کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئیں گے تب تک انتظار کیجئے پاکستان ہم حاضر ہوئیں گے تب تک انتظار کیجئے